تو کیا سباسپا کہوگا بی جے پی سے گٹ بندن کیا اوپی راج بھر پھر سے بی جے پی میں کریں گے گھر واپسی یہ سوال اس لیے کیونکہ سیاسی گلیاروں میں ایک بار پھر سے راج بھر اور بی جے پی کے بیچ سیاسی کچڑی پکنے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں سوطرنگ مطابق اگلے بہینے راج بھر بی جے پی ہائی کمان کے ساتھ بیٹھک کرنے والے ہیں اور راج بھر نے اس کے لیے پکی تیاری بھی کر لی ہے سب کی نظریں اور راج بھر اور بی جے پی کی بیٹھک پر لگی ہے اوم پرکاش راج بھر سیاست کا وہ چہرہ جو ہمیشہ دوسرے دلوں کے سہارے ہی شمکتا رہا کبھی بی جے پی کے سہارے تو کبھی ایس پی کے سہارے راج بھر سیاست میں پالا بدلنے کے لیے بھی مشہور ہے اوم پی راج بھر دوہزار چوبیس کے لیے اپنے لیے سیاسی دوست تلاش رہے ہیں تاکہ لوگ سبہ چناؤں میں وہ ایک بار پھر سے مول بھاؤ کر پائیں لیکن کوئی بھی سیاسی دل انہیں توجہ دیتا نظر نہیں آ رہا حالکہ خبر ہے کہ راج بھر ایک بار پھر سے بی جے پی کے ساتھ سیاسی کھچڑی پکاتے نظر آ رہے ہیں راج نیتک گلیاروں میں اٹکلے تیز ہے کہ سوہل دیو بھارتی سماج پارٹی کے اتیاکش اوم پی راج بھر لوگ سبہ چناؤں سے پہلے بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ ہاتھ ملا سکتے ہیں سوطروں کے مطابق جولائی میں اوم پی راج بھر کی بی جے پی نیترتو کے ساتھ بیٹھک ہونے والی ہے راج بھر سمبھاویت بیٹھک کو دیکھتے ہوئے انہیں ویدان سبہ سیٹوں کا بیورہ تیار کر رہے ہیں جن پر دوہزار بائیس کے ویدان سبہ چناؤں میں ان کی پارٹی کو لاغ یا پھر اس سے زیادہ ووٹ ملے تھے اس سے بی جے پی نیترتو کے ساتھ ہونے والی بیٹھک میں سیٹوں کے مول بھاؤں میں انہیں آسانی ہوگی بی جے پی کے ساتھ جانے کو لے کر سبہ سپا نیتا عرون راج بھر نے بھی سنکیت دیئے ہیں دراصل سپا سے گڑ بندن ٹوٹنے کے بعد سے ہی راج بھر کا بی جے پی پریم جگ ظاہر ہے ایمیل سی چناؤں میں بھی سبہ سپا کا سبرتھن بی جے پی کے پکش میں مانا جا رہا ہے اس لیے قیاس لگنے لگے ہے کہ لوگ سبہ چناؤں میں سبہ سپا پھر سے بی جے پی کے ساتھ مل کر چناؤں میدان میں اترے گی اوپی راج بھر کو یوپی کی سیاست کا موسم ویژیانک مانا جاتا ہے سرکار بھلے ہی کسی بھی دل کی ہو وہ اپنی جگہ تلاشی لیتے ہیں راج بھر کی سیاست کا اتحاس بتاتا ہے کہ وہ گھڑ بندن کے لیے کبھی بھروسے مند ثابت نہیں ہوگی سیاست میں کئی گھڑ بندنوں کا تضربہ کر چکے راج بھر اس بار کن شرطوں پر بی جے پی کے ساتھ جائیں گے اور بی جے پی کن شرطوں کے ساتھ راج بھر کو گھڑ بندن کا حصہ بنائے گی اس پر وپکشی دلوں کی بھی نظر ہے پیرو ریپورٹ زی میل تو راج بھر پر بھروسہ کیا بی جے پی ایک بار پھر سے کر پائے گی اپنے آپ میں بڑا سوال ہے لیکن انصاف کے بیچ بی جے پی کے لیے راج بھر کیوں آئے ہیں میں یہ جاننا بہت ضروری ہے دراصل پوروانچل میں لوگ سبھا کے قریب 26 سیٹیں ہیں جہاں پر کئی سیٹوں پر راج بھر سماج کا پربھاؤ مانا جاتا ہے کم سے کم چودہ لوگ سبھا سیٹوں کو لے کر اگر ہم بات کریں تو چودہ لوگ سبھا سیٹوں پر راج بھر کا ووٹ نرنائک بھومیکا میں ہوتا ہے اس لئے راج بھر سے گھٹ بندن کیا بی جے پی کے لیے ضروری ہے مجبوری ہے دوہزار چوبھیس لوگ سبھا چناہ میں بی جے پی کے لیے راج بھر ووٹ اہم ہے دوہزار بائیس کے چناہ میں پوروانچل میں کمزور دیکھی تھی بی جے پی کو سیٹوں پر پوروانچل کے چار زلوں میں بی جے پی کا کھاتا بھی نہیں کھل پایا تھا یہ زلیں گازیپور، امبیٹکا نگر، ماؤ اور بلیا بی جے پی کو نقصان جھلنا پڑا تھا جانپور، آزم گڑھ میں بھی بی جے پی کو سب سے زیادہ نقصان ہوا تھا ان زلوں میں راجبھر سمدائی کی اچھی خاصی آبادی ہے یوپی میں راجبھر آبادی قریب تین فیصدی ہے پوروانچل کے زلوں میں راجبھر آبادی قریب بارہ سے بائیس فیصدی کے آس پاس تک ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کتنا مہت پور ہے یہ ووٹ بینگ راجبھر نے دو ازار بائیس کا چناؤ سپاس سے گٹ بندن کے ساتھ لڑا تھا راجبھر کی ایس بی ایس پی کو چھے سیٹوں پر جیت ملئے دو ازار سترہ میں راجبھر نے بی جے پی کے ساتھ لڑا تھا چناؤ اور دو ازار بائیس آتے آتے بی جے پی سے ان کا ناتا ٹوٹا سرکار میں رہتے ہوئے وہ سرکار کے خراب لگاتا اور بیان بازی کرتے رہے اور آخر کار بی جے پی سے ناتا ٹوٹا اور چناؤ سے پہلے سمجھ راڈی پارٹی کے ساتھ ان کا گٹ بندن ہوا تھا تو راجبھر کی پارٹی کہاں کہاں اثر رکھتی ہے یہ آپ کو بتا دیتے ہیں درد سے راجبھر کی پارٹی پوروانچل کے کوئی زلوں میں خاص اہمیت رکھتی ہے یہ جو زلیں ہیں وہ اس کے بارے میں ماں کو تارے ہیں گاسیپور وہ زلہ ہے بلیا ہے ماؤ ہے آسمگڑ ہے امبیٹکر نگر ہے اور وارارسی یہ خاص طور پر وہ زلیں ہیں جہاں پر راجبھر کی پارٹی یعنی کی ایس بی ایس پی کا زیادہ پربھاو مانا جاتا ہے اور اس لئے بی جے پی چاہتی ہے کہ مشن ایٹی کے تحت جو تبدیش میں بی جے پی کا واجت مجھوٹی ہے اس میں کہیں سبھی کوئی نقصان نہ ہو اس لئے بی جے پی کے لئے راج بھر ضروری ہو جاتے ہیں